مجھے چھوڑنے زین بھائی آئے تھے مکرم بھائی آئے تھے السلام علیکم وآلیکم السلام مکرم بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ خیر سے جائیں خیر سے جائیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملے زیادہ معذر سامین اکرام جیسا کہ آپ فلائے دبائی پہ فلائے کر رہے ہیں اپنے سیٹ کے پیل جہاں وہ کھول لیں ناشت آ چکا ہے پیٹاٹوز ہیں آملیٹ ہے اور اور شیئے گولیاں بتانے کیا ہے الحمدللہ جی باقو میں ہماری انٹری ہو چکی ہے بسم اللہ یہ گیا کیا ہوا اور اس میں اب دس مناد یہ لوڈ کریں گے یہ دس مناد اس کے اندر آگے اور یہ ہو گیا چیک ہو گیا جی اور یہ آگیا جی ہمارا کارڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ جی ابھی ہم گھر کے چھت پہ ہیں اور یہاں کا نظارہ ما شاہ اللہ کہیں کہیں دھان کی فصل لگ چکی ہے کہیں کہیں نہیں لگی رہی زیادہ جگہ پہ نہیں لگی رہی ابھی چھت پہ آیا ہوں میں یہ چیزیں لینے یہ ہم لے کے آئے تھے الفتح سے دو یہ ہیں یہ رنگ ہے تیسری یہ گاڑی ہے یہ سی ڈی کس کی آگئی تو اس میں ہم ہوا بھریں گے اور ہوا جو ہے وہ بھریں گے اپنی ٹارزن کے جو الیکٹرک پمپ ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ کل جو ہے یعنی رات و رات میری فلائٹ ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو انجوائے کرواتا ہوا جاؤں اور چھت پہ آیا ہوا ہوں تو ایک اور بھی کام ہے ہماری ٹیوبلر بیٹریز ان میں یہ پانی لیبل لو ہے یہ ایک سال ہو گیا اس کو پڑے ہوئے میرے اتحال سے اس میں جلاس تک مائل اتحالی اس گناہ اگر صوراق بندا ہے میں نے ایسے ٹرائ گیا ہوا نہیں جاتی تو وہ سوئی کے ساتھ اس میں صوراق کر دیں گے پھر ہوا جائے گی دوسرے بھی میں چیک کر لیتا ہوں تب تک بریرہ تو میں نے بھیجا ہویا ہے کہ سوئی لے کے آئے دوہ ہمارے پاس یہ ٹائر ہے رنگ ہے اور ایک گاڑی ہے ابھی ہنٹی لائی شروع ہو گی تھی ابھی اسے یہ والے پسند آگیا ہے ہاں جی ہاں ہاں رہنے دیں ابھی پھٹ جائے گی کاری صاحب آئے ہیں بچے کاری صاحب سے پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہاں جائیں گے ہم پور میں ہماری تیاری مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ وہ ہے بی بی پانی آئیسا آئیسا بڑھتا ہے یہ بند کرنا پڑے گا آگے پہلے سے ہی پانی کم آ رہا ہے پانی کم ہو گیا بلال وہ پہ نہیں پانی پھینکنا ابھی پانی کم ہے نا زیادہ ہوگا پھر بیٹھے گا بلال ہماری تیاری بلال ہم سیالکوٹ انٹرنیشنل ائر بورٹ پہ پہنچ چکے ہیں مجھے چھوڑنے زین بھائی آئے تھے مکرم بھائی آئے تھے السلام علیکم علیکم لیکن دونوں بھائی اپنا آئی ڈی کار نہیں لے کے آئے تھے اس لئے ایک بندے کو انٹرس پہ ہی اتار دیا ہے یعنی زین بھائی کو وہاں پہ ہی اتار دیا ہے ابھی مکرم بھائی میرے ساتھ آئے ہیں ٹائم جو ہے وہ تین وجہ ہم نے پہنچنا تھا تو الحمدللہ تین وجہ پہنچ چکے ہیں مکرم بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ خیاسے جائیں خیاسے جائیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ حافظ الحمدللہ بورڈنگ پاس جو ہیں وہ مل چکے ہیں الحمدللہ لی جی جی ماشاءاللہ چاہے چل رہی ہے یہ چاہے ہے زین بھائی کی طرف سے اسلام علیکم و علیکم اچھا رزوان بھائی ہیں ساتھ میں ماشاءاللہ ابھی گپ شپ ہو رہی ہے کافی ٹائم ہے بس یہ ٹائم کیسے گزر جائے گا باتے نہیں چاہلا انشاءاللہ انشاءاللہ چینی چھوڑی ہوئی تھی ابھی چائے ویسے مزے دار ہے ماشاءاللہ thank you so much زین بھائی thank you so much ماشاءاللہ فلاہ اید بھائی کا جہاز لگ چکا ہے اور لوگ جہاں وہ جانا شروع ہو گئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لی جی جی الحمدللہ جہاز کی طرف رمادمہ الحمدللہ اسلام علیکم ماشاءاللہ بہت سارے سبسکرائبر مل رہے ہیں الحمدللہ ابھی ہماری وینڈو سیٹ پہ شبنم پڑی ہوئی ہے جو ہی جہاز ہمارا چلے گا نا تو یہ صاف ہو جائے گی اور آگے لیکس پیس پہ مل جائی ہے ماشاءاللہ محضر سامین اکرام جیسا کہ آپ فلائی دبائی پہ فلائی کر رہے ہیں اپنے سیٹ کے بیل جہاں وہ کھول لیں ناشتہ آ چکا ہے ناشتہ انچوائے کریں ناشتے میں ہے پلین آملیٹ اور ساتھ میں پانی ہے چمج ہے کانٹا ہے فوگ ہے الحمدللہ پیٹاٹوز ہیں آملیٹ ہے اور اور یہ گولگیاں بتانی کیا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم کھانا شروع دیا جائے بسم اللہ یہ سوسیچیز ہیں یہ پاہ لے گا بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ لیجی جی الحمدللہ آپ نے سارا ناشتہ ختم کر دیا مضم سارا ناشتہ کر لیا ہے جتنا ہمارے حصے میں آیا تھا الحمدللہ بیٹ بھر چکا ہے ساری رات صحیح سے سو نہیں پایا تھوڑا سے سویا تھا تو وہ یہی تھا کہ کہیں میں سویا ہی نہ رہ جاؤں اور ہمارا جہاز جو ہے وہ نکلنا چاہے کسی چکر میں میں نہیں سویا ابھی نین جو ہے وہ آر بھی رہی ہے اور نہیں بھی آ رہی اتنا زبردر سین یہاں دیکھنے کو مر رہا نا وہ نیچے بادل یعنی کیمرے کی آنکھ جو ہے نا یہ نہیں صحیح سے دکھا پائے گی اتنا مزے کا سین ہے اور میں جہاں پہ بیٹھا ہونا مجھے بٹھا بھی خطرناک خطرناک جگہ تو نہیں کہیں گے لیکن عجیب و غریب جگہ ہے دروازے پہ بٹھا دیا ہوا ہے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ییلو بلیک لائنز اور ایرو کے نشانز بھی ہیں یہ ایمرجنسی ایکزٹ ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پل کریں اس کو نیچے اور یہ دروازہ کھل جائے گا ایمرجنسی یوز آنری اس لیے ہمیں لیک سپیس جو ہے وہ زیادہ ملی ہے میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں لیک سپیس کیوں ہیں اتنی زیادہ میرے پاس جو چھوٹا بیگ تھا نا وہ بھی انہوں نے اوپر رکھ دیا ہے کہ آپ ایمرجنسی گیٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ناشتہ ہو چکا ہے پیٹ بھر چکا ہے ابھی آرام کرتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اور سفر کو انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ نیند کوڑانے کے لئے ہمیں گرمہ گرم کافی دی گئی ہے یعنی آپشن تھی چائے یا کافی چینی چھوٹ کے ہم نے کافی پیا یعنی بغیر چینی کے کافی پیا اور یہاں پہ ہم نے اپنی کو پرو سے لگائے ہیں ٹائم لیپس آپ ٹائم لیپس انجوائے کریں میں نیت بوری کرتا ہوں شاچگہ ہونا مجھے نیند ہی آ رہی ہے میں نے کافی پیا ہے اس کے بعد میری نیند اوڑ گئی ہے اب ایسے ہی میں کبھی ادھر ادھر دیکھتا ہوں کبھی باہر دیکھتا ہوں موسیقی نیندی الحمدللہ ہم دبائی ائرپورٹ پہنچکے ہیں موسیقی یہ جی لکھا ہوا ہے مدسر اور نیچے سمائلی فیس بنایا ہوا ہے ابھی میرا ساتھ گھنٹے کا سٹے ہے رزوان بھائی کا سٹے ہے پانچ گھنٹے کا چلیں اسی بہانے موچھے ساتھ مل گیا اور رزوان بھائی کو بھی ساتھ مل گیا ابھی کپے چپے لگاتے ہیں اور یہ ٹائم جو ہے پانچ گھنٹے گزر گئے ہیں اگلے دو گھنٹے پھر میرے گزر ہی جائیں گے انسی اللہ لیجے جی ماشاءاللہ مزیدہ اور سی بریانی آ چکی ہے رزوان بھائی نے کہا کہ ہلکا پھل کھاسا کھاتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں اپنے اپنے جہاز کا انشاءاللہ الحمدللہ جی رزوان بھائی کا جانے کا ٹائم آ چکا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ جی جی ہماری بھی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں یہاں پہ افزیٹ سیون زیرو سیون ووڈنگ شروع ہو چکی ہے الحمدللہ جی پرس میں بیٹھ گئے ہیں یہ جائے گی سیون زیار کے پاس جی 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 ہمارا جہاز ریڈی ہے جانے کے لیے اور ہم بھی سیار ہیں جانے کے لیے الحمدللہ ہمیں اس دفعہ اپ ڈیٹ سیڈ ملی ہے یعنی ہمارے پاس اتنے بڑی حل سڑی لگی ہوئی ہیں موویز وغیرہ ٹی وی شوز وغیرہ اس میں بہت کچھ ہے انانسمنٹ ہو دیں اور وینڈو بھی ہمیں ملی ہے بس یہ اس پیس اب تھوڑی کم ہوگی ہے باقی موویز ہیں لیکن سب کو لاک لگا ہوا ہے یعنی آپ خرید گئے دیکھ سکتے ہیں ایسے نہیں دیکھ سکتے مجھے لگا یہ ٹی وی چھلائی ہے تو ایڈٹائز چھلائی ہے ایک احتیاطی تطاویر ہے جیکٹو گہرہ بھی کھانے میں ہے چکن بلو کرنی سے جو بھی کھانا کھاتے اور مسئے لکھتے ہیں یہ پاسٹا ڈائیبر ابھی ٹرائے کرتے ہیں پر دیکھتے ہیں آپ میں ہن ہ Version شہر ایم ہم ہم باقو میں ہماری انٹری ہو چکی ہے الحمدللہ امیگریشن ہو گئی لگج وغیرہ یہاں سے ملے گے ہم نے نہیں لینا اس لئے ہم بس ویلے ہیں یہاں سے بس باہر نکلیں گے اور بس دیکھیں گے یہاں پر ٹیکسی لیں گے تو ٹیکسی مہنگی پڑے گی بس لیں گے سستی پڑے گی انشاءہو تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میری انفرمیشن کے مطابق یہاں سے اگر ہم سم لیتے ہیں تو مہنگی پڑے گی وہ بھی پتہ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر باقو کارڈ جو ہے وہ لینا ہے وہ میرے خیال سے باہر سے ملے گا فی الحال سم کا دیکھتے ہیں لی جی جی الحمدللہ ہم باقو میں ہیں ائرپورٹ سے باہر آ چکے ہیں پچاس ڈالر منی ایکسچینج کروایا ہیں پچاہ کی حساب کریں گے کہ کتنے جو ہیں وہ بنتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم نے یہاں سے باقو کارڈ ہوتا ہے کارڈ وہ حاصل کرنا ہے تو اس کی مشین دیکھنی پڑے گی کہاں پہ ہے ہے یہی کہیں پہ بس دیکھنی پڑے گی کہ کہاں پہ ہے یہاں سے نکل دینا یہ مشین ہے باقو کارڈ کی جہاں سے ہمیں کارڈ ملے گا اس سے آپ ٹرائول کر سکتے ہیں بس پہ ٹرین پہ اور کارڈ کی جو ہے نا قیمت وہ دو منات ہے یہاں کی رقم جو ہے کرنسی ہے وہ منات ہے باقو کارڈ کی قیمت دو منات ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ری چارج کرنا ہے وہ جتنا بھی آپ کر لیں باقو کارڈ یہ دیکھیں دو منات ہے اب ہم نے اس میں دو منات دارنے ہیں اس کے لاکھ رکھانے ہیں ایک گیا کیا ہوا یہ دوسا ہے اور اس میں اب دس منات جو ہے نا یہ لوڈ کریں گے یہ دس منات اس کے اندر آگے اور یہ ہو گیا چیک ہو گیا اوکے اور یہ آگیا جو ہمارا کارڈ اس کے اندر دس کا بیلنس ہے اور یہاں سے اگر ہم بس لیتے ہیں بس جائے گی سیڈی سیٹی کے اندر درمیان سیٹی سینٹر وہ میرے خیال سے ڈیٹھ منات اس میں سے کٹے گا ہم وہاں پہنچائیں گے اگر ہم ٹیکسی لیتے ہیں تو میرے پوچھا تو نہیں ہے لیکن یہ لیتے ہیں چالیس سے تیس سے چالیس منات میرے خیال سے لے لیتے ہیں شاہر کا منات 1.3 منات لگے ہیں ٹیکسی والے سے میں نے انفرمیشن لیے تو وہ کہہ رہا تھا کہ 55 منات لے گا شہر کے درمیان میں جانے گا اور یہاں پہ بس پہ میں نے دیئے ہیں 1.3 منات یعنی سوا منات بھائی کے پاس کارڈ نہیں تھا کارڈ کارڈ یہ کارڈ نہیں تھا تو اس نے میرے سے میرا کارڈ سکین کیا اور مجھے 2 منات دے دیا 1.70 منات میں نے کمار دیا بھائی کے پاس بھائی کے پاس الحمدللہ جی کروگلو سٹیشن ہے وہ ڈرائیور صاحب تو کروگلو کہہ رہے تھے لیکن پہلے کیے آتا ہے یہاں پہ لکھا ہوں میں پہلے وہ دکھاتا ہوں بہرحال جی یہاں سے sim مل جائے گی یہ شاپس لگی ہوئی ہیں sim لیتے ہیں انٹرنیٹ چلاتے ہیں اور مجھے لگتا نہیں تھا کہ ہم اتنے دن کے ہوتے ہوتے پہنچ جائیں گے پانچ بجے ہمارا جہاز لینڈ کیا تھا وہ نکلتے نکلتے خیر چھے بج گئے تھے ابھی ٹائم بھی اپ ڈیٹ ہونے والا ہے تو خیر sim لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے بی اینڈ کروگلو کروگلو یہ ہے کھوگلو کروگلو کروگلو یہ لوکیشن ہے جلت جلت سٹریٹ واغ ہو گئی یہ گلی ہلوگ آ جا رہے ہیں اور آگے بھی شاپس ہیں میں یہ سلور سٹیل کا بنا ہوا مینو آ رہا ہے جو دور سے دکھتا ہے یہ والا اور وہ جو وائر والا پول ہے یہ موبائل شاپ ہے یہ بی اینڈ بی اینڈے لکھا ہوا ہے اسے کے ساتھ یہ موبائل ایکسیسریز ہوگا میرے خیال سے یہ مطلب ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ سم آویلیبل ہے تو ہم یہ آزر سیل لیں گے نئے جی ان کے پاس سم کارڈ نہیں ہے پتہ نہیں کیوں لیکن وہ بورڈ تو لگے ہوئے ہیں ان پہ سم بھی بنی ہوئی ہے اور اس لگتا بھی ہے کہ اس سے سم ہوگی اور یہ ہی لکھا ہوا ہوگا کہ یہاں سے سم مل سکتی ہے سابوے سٹیشن وہ ادھر ہے جس سائٹ سے میں آیا ہوں پھر ادھر جانا پڑے گا سابوے سٹیشن چلتے ہیں ہمارا سابوے سٹیشن وہ ہے ساحل وہاں پہ جا کے وہاں سے سم کارڈ پائے کریں گے انشاءاللہ گھبرانہ نہیں پریشان نہیں ہونا چل کرنا چل کرنا فنش فنش یہاں پہ بھی 30 جی بی جو ہے یہ 49 منت کا مل رہا ہے اور ائرپورٹ پہ بھی سیم ریٹ تھا آپ کو بھی ایک تسالہ آپ کو بھی ایک تسالہ بھی آپ کو بھی کٹے ہیں تو اس کے ہمارے پیچھنے کوئی مسئلہ نہیں ہیں ٹھول ٹو ٹی ایٹ پس اے آر اسے اٹھ بڑی اسے الحمدللہ جی سب ٹھرٹی نائن کا سیم گار جو ہے یہاں سے ملا ہے ٹھرٹی نائن کے ائر پورڈ پہ تھا ہاں سیم کے چارجز علیدہ سی ہیں وہ شاید وہاں پہ زیادہ لیتے ہوں یہاں پہ مختلف سیم نمبر تھے ان میں کچھ مہنگے تھے کچھ سستے تھے سستے سے سستہ جو ہے نا وہ چار منان کا تھا تو میں نے چار منان ہاں اس کا لیے اور باقی پیکج وہی ٹھرٹی نائن کا تیس جی بی پندرہ جی بی پلس پندرہ جی بی یہ یہ ہی ہوگا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے ای ایم اور پی ایم کا حساب ریڈ لائن پہ ہم نے جانا ہے یہ نیچے جا رہا ہے جی سابوے میں پیچھے بس سٹریشن ہے اور یہاں پہ ہم جائیں گے اب نیچے ٹرین پہ ریڈ لائن جائے گی ساحل کی طرف اسی پہ جائیں گے انشاء یہ جائے جانا ہے جائے جانا ہے انڈر گراؤنڈ ہے اب پہ بھی یہ باقی کارڈ جو ہیں ان کی مشینیں لگی ہوئی ہیں سب ہم نے اپنی کارڈ لوڈ کروا رہے ہیں ہمارا لوڈ ہے کارڈ پہلے چیک کر لیں ہم ایسے چلیں انشاء اس میں کارڈا ہمارے آگے ہیں اس سائیڈ پہ ساحل سٹیشن ہے جدھر ہم نے جانا ہے یہ فرین آ چکی ہے یہ جائے گی ساحل سٹیشن کی طرف شکرید سویڈ پہوٹ پہوٹ پابوس یہ بہتراک جائے بی ک vienen سویڈ پہ آگے پہوٹ پہوٹک جوڈ پہوٹ میکیکuge قد سے سویڈ پہ شوڈ پہوٹ کھوڈ پہ baş 大م Haiti الحمدللہ جی سال سٹیشن پر ہم پہنچ چکے ہیں اور پاہر بھی آ چکے ہیں بہت نینچے سے اوپر آئے ہیں حالانکہ اتنے نینچے گئے نہیں تھے جتنے اوپر آگئے ہیں او ماشاءاللہ یہاں کی امارتیں میں نے یہاں پہ پہنچنے تک انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کیا کوئی لوکیشن وغیرہ نہیں لگائی ایسا ہی جو میں نے ورگ کیا ہوا تھا کچھ سرچ کیا ہوا تھا اس بیس پہ میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں ابھی آگے جو میں نے کمرہ لیا ہوا ہے روم جو بھی لیا ہوا ہے وہاں تک جانے کے لیے مجھے نیوگیشن لگانی پڑے گی کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے ہے یہی پہ ہے لیکن ڈائریکشن کونسی ہے یہ نہیں پتا تو انشاءاللہ پہنچتے ہیں اور بیگ شاید ہلکا کرتے ہیں اور پھر کھانے کو کچھ کھاتے ہیں اور پھر آرام کرتے ہیں انشاءاللہ اور چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی سے کر دیں اور انشاءاللہ یہاں پہ میں تقریباً بارہ دن رہوں گا جیسے بھی یہاں پہ دن جو ہیں وہ میں سپینڈ کروں گا آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کروں گا انشاءاللہ ہمارے تقریباً یہاں پہ سیم یہ ایک دوسری کے ساتھ ملتی جلدی بنی ہوئی ہے اور درخت تو دیکھ لیں پانشاءاللہ پرس کونسی جگہ ہے گرمی نہیں ہے یہ میں بتاتا چاہنا ابھی تک گرمی چیل نہیں ہوئی یہاں بس میں یا کچھ ایسی جگہوں پر تھوڑی فیل ہوئی ہوگی یا ٹرین میں ادرائیز باہر بارہ تھنڈا موسم ہے الحمدللہ دوپہر کو کل دیکھیں گے انشاءاللہ کیا حسین ہوتا ہے لیکن ابھی موسم بہت ہی زغردست ہے الحمدللہ جی پہنچ گیا ہے ہوتل میں سامان وغیرہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے باقی اپ ڈیٹس انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ملتی رہیں گی ابھی مجھے شیراز بھائی ملے ہیں مردان سے اسلام علیکم شیراز بھائی باریکم اسلام کیسے ہیں الحمدللہ فاس کلاس انشاءاللہ شیراز بھائی کا یہاں پہ کافی ایکسپیرینس ہے تو ان کے ساتھ آج اور کل گھومیں گے بھی اور زیادہ انفرمیشن ہمیں ان سے بھی مل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو خیر جی آج کی ویڈیو بس یہی تھی یہی پہ ختم کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ یہ والی پیاری سی ٹیکسز ہیں جو رینڈر پہ جاتی ہیں مطلب یہاں سے جاتی ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں یا آپ چار تین سے چار لوگ ہیں پھر یہ وارہ کھا جاتی ہے اگر آپ سولو ٹریول کر رہے ہیں میری طرح کیلے ہیں تو بس سب سے پیٹھ کریں ماشاءاللہ جی ابھی اہم پاک ازر یعنی ازر بھائی جان پاک فوڈ این ڈرنگز پہ پاکستانی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہیچ ہے سارے پاکستانی میری یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئے دوست ہیں انشاءاللہ صبح سب کا انٹرڈکشن کرواؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو ابھی کھانا لگ چکا ہے بغیر کسی دیر کے کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ اور مزے کرتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ جی ہمارا تربوز پکا ہوا نہیں کر رہا ہے الحمدللہ فریج میں رکھ لیا ہے ابھی تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے پھر کھاتے ہیں انشاءاللہ ایسے پہل کرنا ہے پھیڑے چلو حسد کے جاناں میرا جینیس بی بھی ایسے ہی بالکل ایسے پھر پانی میں جا کے بیٹھ جانا ہے ہاں ہاں